انڈیا کا کرکٹنگ سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ روحے چرمہ شمبنگل ویراد پولی ان کے جانے سے ان کی ٹیم پر اثر نہیں پڑا جو نیل کر کے آرہے ہیں وہ بھی آسٹریلیا کو ٹفتہ ہیں انڈیا اور آسٹریلیا کا آپ کو پتہ ہے نا آسٹریلیا ورلڈ چیمپین بن گئے انڈیا کو ہر آکے بٹھائے ہوئے تھے باہر تو انہوں نے اس کے بعد ان کی پوری سیریز تھی ٹی ٹوینٹیز کی انڈیا نے آسٹریلیا کو بیٹ کر دیا جنہوں نے ابھی اوڈیا میں ان کو بیٹ کیا تھا انڈس دسپائیٹ دے فیکٹ کہ انڈین ٹیم میں اس وقت ویراد پولی روحے چرمہ کیل راہل شامی بھومرہ یہ سارے نہیں ہیں سارے ریسٹ کر رہے ہیں اور پھر بھی جو باقی بچی کچھی ٹیم انہوں نے بنائی انہوں نے آسٹریلیا کو چت اور ہمیں الالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے کون ہوں گے جو آسٹریلیا کو ان کی کنڈیشنز میں ہرائیں گے ان یونگسٹرز کی ایک تعریف ہر دفعہ کر رہا ہوں اس سیریز کے اندر کہ ان یونگسٹرز کو یہ پتہ ہے کہ بھائی بڑے لیمیٹڈ سپورٹ ہیں بڑی لیمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں کب کوئی اندر ہوگا کب کوئی بہار ہوگا جو موقع مل کر رہا ہے آپ نے اس پر پرفارم کرنا ہے آپ نے ادھر اپنا لوہا منوانا اور اپنی امپورٹنس آپ نے شوکنی ہے لیکن رنکو سنگھ کی بات کریں تو کیا ہی بات کریں لوگ رنکو سنگھ کو شاید مائن ایک بلائنڈ سلوگر ایک مائنڈلیس سلوگر سمجھتے ہیں لیکن رنکو سنگھ کے بہت فیزز ہیں آج رنکو سنگھ نے ایک اپنا سوچھڑ بھی دکھایا تو رنکو سنگھ کی رینج آف شورٹس ہی نہیں کمال کی ہے آپ نے انڈیا کی مثال دی ہے انڈیا کے صرف چار لڑکے جو ورڈ کپ میں تھے تین سے چار لڑکے ان میں سے بھی ایک یا دو ایسے جو کھیل رہے تھے باقی تو بینچ پہ بیٹھے تھے وہ لڑکے کھیل رہے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا نمسکار دوستو میں ہوں نیرچ اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو بھارت اور آشٹیلیا کے بیٹھ چل رہی پانچ میچوں کی ٹی ٹینٹی سریج کے چوتھے میچ میں بھارت نے آشٹیلیا کو بیس رنوں سے مار دے کر سریج اپنے نام کر لی ہے بات کر اگر میچ کی تو آشٹیلیا نے ٹوس جیت کر پہلے گید باجی کرنے کا فیصلہ لیا پہلے بللے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے بیس اوور میں نو بکٹ کھو کر ایک سو چوتھر رن منائے لچھے کا پیچھا کرنے اوتری آشٹیلیا کی ٹیم ایک سو چومہ ننہی بنا پائی اور اسے بیس رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا بھارت کی اور سے ایک بار پھر سے رنکو سنگھ نے ساندار بللے باجی کی اور چھیالیس رن بنائے اس کے علاوہ جیسوال نے سہتیس اور جیتیس سرما نے پیتیس رنوں کی ساندار رنگ کھیلی بات کر اگر بولنگ دیپارٹمنٹ کی تو بھارتی بولرز نے ساندار گید باجی کی بتاتے چلے کہ اکچھر پٹیل نے چار اوہر میں سولہ رن دے کر تین وکٹ اپنے نام کیے اکچھر پٹیل کو ان کی ساندار پرفومنس کے کانڈ پلیئر آف دا میچ کا وارڈ بھی دیا گیا ہے اکچھر پٹیل کے علاوہ ویسنوئی نے بھی ساندار گید باجی کی اور ایک وکٹ اپنے نام کیا اس کے علاوہ دیٹک شاہر نے دو اور آویس خان نے ایک وکٹ اپنے نام کیا کل ملا کر ایک بار پھر سے انڈیان ینگ ٹیم نے ساندار بلی باجی اور گید باجی کی اور میچ اپنے نام کل لیا بھارتی ٹیم کی اس ساندار پرفومنس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے انڈیان ینگ ٹیلنٹ کی جمکر تاریف کی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے بھارت کی اس ساندار جیت کو لے کر کیا کہا ہے یہ جو انڈیا کے پاس جو مطلب بینچ رنٹ ہے نا خاص کر کہ ٹی 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 فارمٹ میں ہے آمین اس آسم یار مطلب آج جس طرح سے انڈیا نے اس انڈین ٹیم نے آسٹرییا کو پھر ہرایا آج آج کے ہیرو ہیں اکشار پٹیل ان کے بھی ڈرنوں نے خوابوں میں اکشار پٹیل آنا شروع ہو گئی ہیں کیا ہیرویک انہوں نے گیند بازی دکھائی ہے جب رنکو سنگھ کا جو گئر شفٹنگ ایبیلٹیز ہیں رنکو سنگھ کو کنٹرول کر کے اپنے میتھرڈ کے ساتھ وہ رنس کرتا ہے اور سب سے بڑی بات اس لڑکی کی سپیشیالٹی یہ ہے کیونکہ اس نے جب سے آئی پیل میں پانچ بولوں میں پانچ چکیاں آ رہے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں ایک ایمیج سیٹ ہو گئی کہ رنکو سنگھ is all about hitting the sixes but no he's not all about hitting the sixes کیونکہ میں ہر دفعہ پتاتا ہوں جو رنکو سنگھ کو زیادہ نہیں جانتے آپ اس کی لفٹے میں نمبرز کھول کے دیکھئے آپ اس کے فرس کلاس میں نمبرز کھول کے دیکھئے چاہے ریڈ بول کرکٹو لانگر فورمیٹ آف تا گیم ہو ادھر بھی رنکو سنگھ کی جو کمانڈ ہے جو کنٹرول ہے وہ آپ کو نمبرز کندہ اور اس کے سٹارٹ کندہ ریفلیک کرتا ہے ایک ہی بندے کی بات کروں گا رنکو سنگھ کی میں شروع سے یہ کی بات کرتا رہا ہوں کہ رنکو سنگھ کو آپ اوپر بیجو رنکو سنگھ کو آپ اوپر بیجو رنکو سنگھ کو اوپر بیٹنگ کے لیے موقع دو آج رنکو سنگھ کو اوپر بیٹنگ کے لیے موقع مل گیا اور رنکو سنگھ نے 46 رنز کی ایسی ایننگز کے لیے جب آپ کے پاس ٹیلنٹ پلاس سکل ہوتا ہے پھر آپ اچھی ٹیمیں بنتے ہو نیرے ٹیلنٹ کا ہم نے چھنکنا بھی نہیں بھی جانا نیرے ٹیلنٹ کو صرف گھنٹا کہتے ہیں جو صرف پاکستان میں پائے جاتا ہے پیٹا ٹیلنٹ اور سکل جب ملتے ہیں تو تب آپ ورڈ کلاس پلیئر بنتے ہو تب آپ ورڈ کلاس بنتے ہو آج اوپر سے دیکھو آئیئر جلدی اوٹ ہو گیا اس کے بعد سوریا گماری آدم اوٹ ہو گیا اب بات آگی رنکو سنگھ پہ رنکو سنگھ رنکو سنگھ کوئی 600 چھے سو انٹرنیشنل میں ہے وہ کھلا ہویا ہے کون ہے رنکو سنگھ رنکو سنگھ ایک پراپر سسٹم سے نکلا ہوا بندہ ہے رنکو سنگھ اپنے آپ کو لڑ کے اپنے ساتھ لڑ کے اپنی وہ کہتا ہے نا کہ اپنی اپنی بہت سیکریفائسز کار کے رنکو سنگھ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکل اس نے اپنا قدم رکھا ہے کیونکہ یہ جو ینگ انڈین ٹیم ہے ینگ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ انڈین کرکٹ فینس کو کم از کم یہ اشورنس تو ملنی چاہیے کہ اگلے سال ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ ہو رہا ہے ہمارا جتنا ٹیلنٹ ریوٹ نے تیار کر کے رکھا ہے کہ کل اگر روہت اور ویراٹ کولی نہیں بھی کھلنا چاہتے ٹی ونٹی ہے سلیکٹرز فیل کرتے ہیں کہ مطلب ان کو آگے کھلنی کی ضرورت نہیں ہے ٹی ٹی ونٹی یہ صرف جو ہے ریڈ بال کے لئے تو انڈیا شوڈ بھی انڈیا شوڈ کے ہاں انڈین فینس شوڈ کے ہاں ہماراست ٹیلنٹ ہے کیونکہ ابھی بھی اس کے لئے ٹیلنٹ پڑھا ہے انڈیا کے پر دونٹ فگیڈ دیس ٹیل ہاں سم ویری گوڈ پلیرز ریکوارد چانچ لیکن رنکون ریلی بیٹڈ ویری ویل بڑا انٹل لیجن اچھا لڑکا ہے یہ مطلب بڑا کام کول کچھ بھی گئے ریوڈ نے اپنا اچھا بیک اپ تیار کیا ہوئے انڈیا کے لئے کہ یار نیکس ٹی ٹی ویلڈ کپ تک بہت اچھی ٹیم ہوگی انڈیا کی تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ٹیم کی جمکر تاریز کی ہے اسپیسلی رنکو سنگ کی بتاتے چلے کہ اس ریج میں رنکو سنگ ساندھال لے میں دکھائی دے رہے ہیں آج رنکو سنگ کو بیٹنگ میں پرموٹ کر کے تھوڑا جلدی بھیجا گیا اور رنکو سنگ نے اسی ریسپونس بیلٹی سے پاری سمحالی بھی بتاتے چلے کہ آج ٹیم انڈیا کو جلدی جلدی جھٹکے لگ رہے تھے لیکن رنکو سنگ اور جیتے سرما نے سوج پوج اور تیز ترارت پاری کھیل کر ٹیم انڈیا کا سکور اچھا پہنچا دیا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ ایک بار پھر سے بھارتی سپینرز نے ٹیم انڈیا کی نئیاب پار لگائی بتاتے چلے کہ آج ٹیم انڈیا کا سکور اتنا زیادہ نہیں تھا ٹیم انڈیا نے 174 ڈنی بنایا تھے لیکن اکچھر پٹیل نے ایک بار پھر سے اپنے فرقی کے جادو سے آسٹریلین ٹیم کو فسا لیا اور تین وکٹ اپنے نام کیے نہ کیول تین وکٹ لیے بلکہ انہوں نے ایکونومیکل بولنگ بھی کی انہوں نے کیول 16 رن دیئے ان کے ساتھ ساتھ بسنوئی نے بھی ایک وکٹ لیے لیکن انہوں نے چار اوبر میں کیول او کیول 17 رن دیئے بھارتی ینگ ٹیم کی اس ساندار پرفارمنس کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے پاس جو بینچ شریند ہے وہ کسی اور کنٹری کے پاس نہیں ہے یہی ریزن ہے کہ بھارت اپنے تمام پلیئروں کو ریشت دے کر بھی سریج جیت جاتا ہے بتاتے چلے کہ اس ٹیم میں کوئی بھی سینئر پلیئر نہیں تھا اس میں جو سب سے بڑا سینئر پلیئر تھا وہ تھے سورکمار یادو اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹیم میں کس طرح کے پلیئر تھے لیکن ان سبھی پلیئروں نے ساندار کھیل کا پدرشن دکھایا اور ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کو سریج جیت دلائی ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اوپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ